سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ احتجاج کرے اتنے دن سے آپ کی کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ یہی ہے سب سے بڑا کہ جس ظالم نے یعنی وزیر قانون زائد حمد نے امت کے اندر اتنا بڑا انتشار پیدا کیا ہے اور امت کے اتنے قطع اور اجمائی عقیدے کے خلاف اس نے سازش کیا اس کو فیل فور پر طرف کیا جائے جو رشتہ داریاں کرنی ہیں اس کے ساتھ کریں لیکن اب وہ پوری امت کا مجرم ہے اس کو فیل فور وزارت سے علیدہ کیا جائے سر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قانونی ترمیم انہوں نے کیا تھا واپس لیا واپس لیے لینے سے تو توبہ نہیں نہیں ہوتی توبہ تو یہ کیوں کی کیوں تھی کیوں پیٹ میں کیا مروڑ اٹھا تھا رہا تھا وہ جو مروڑ اٹھا تھا نا جس مروڑ سے اس کی کلم چلی ہے وہ مروڑ ہمیں بتایا کہاں سے اٹھا کس نے اس کو سلحجید دی تھی وہ سلحجید والے سارے میدان میں پھر ہماری گھردنیں حضور کے لیے آگے ہیں جو صاحب کی آگے ہے اب کبھی ایسے گھردنے کے ہمارے دکھیں اب ایسے گھردنے دیتے ہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے ہاں وہ لو دو والے اور ہوتے ہیں ہاں یہ صرف اتنے ہی جانتے ہیں بس انہیں جانا جی فرمائی آگری بات فرق اور سر جو اسلامی شیخ جو ہے جو بھی ہے اس پہ وہ ڈیلیک ٹیسٹک اپنا رہے سر گورنمنٹ جناب انہوں نے اسی یہ کہا رہے ہیں بھئی جو ہویا اس دا مجرم سامنے لیاو یہ دے بات دا مسئلہ تسی بحال کی تھی تسی خطہ تم کی تھی کیوں سی کہ دے کرنے تھی کی تھی مجرم سامنے لیاو بات ستنی بات ہے جرم تو ہو جاتا ہے نا بندے کو بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا سوری یہاں سوری نہیں نہ ہوتی یہی تو مسئلہ کوئی نہیں نہ کرائی وہ سامنے لائے نا کیا کر رہی ہے سامنے لائے نہیں کرنا چاہتے یہی تو مسئلہ کریں نا کیوں نہیں کرنا چاہتے اس مجرم کو سامنے لائے وہ پبلک نہیں کرنا چاہتے کیوں وہ باپ لگتا ہے ان کے بلکل آپ ان کو پبلک کرنی پڑے گی وہ خاتم النبیجین کی جو تبدیلی کی ہے وہ پبلک کے اندر کی ہے جب اب اس مجرم کی باری آئے تو اندر وڑ گئے جیسے گناہ ہوتا ہے اس کی سزا ایسے ہے اس بدماش کے جس نے کیا اس کو میدان میں لائے اور قوم کو بتائیں پیچھے کون تھا زائد عامد کے اس کے پیچھے کون تھا پھر اس کے پیچھے کون تھا پھر اس کے پیچھے کون سی مرزیت تھی پھر مرزیوں کے پیچھے کون تھا یہ سارے وہ بتائیں اور ہم بتائیں گے کہ ہمیں کس نے کہا ہمیں پیر میر علی شاہ نے کہا آلہ حضرت دلویوی نے کہا امام آزم ابو حنیفہ نے کہا دہتا علی حجویری نے کہا خواج حسن بسری کیا پھر صدی کے انپر کیا پھر خالد بن ملید کیا پھر جنگ امام آلہ شہرہ خانو کیا جو ہے وہ آئین نے بتا دیا یہ کیا ابھی بتانے والی بات ہے یہ تو چورتر میں فیصلے ہو چکے ہیں اب دوبارہ جس کو جس کو پریشانی ہے ان سے آپ جگہ پوچھیں غلط کیا ہے نا اس لیے تو ہم میدان میں آئے بیٹھے ہیں بھائی قیدیانیوں سے نا تا پیار ہے تو آپ اپنے ہدھر لے جائیں جہاں ان کو لے جانا ہے باہر جرمنی میں آپ نے ان کے مرکز بنائے ہوئے ہیں یہاں تو پاکستان کا مطرب کیا لا الہ اللہ محمد الرسول ہے جہاں کہ دیانیوں کی آپ سلطلات بنانا چاہتے ہیں اسرائیل میں لے جائیں ان کو بھی ساتھ لے جائیں یاروں کو سب وہاں جاتے ہیں ناچیں ایسے ایسے کریں یہاں تو لبائک لبائک یہاں تو یہی ہے